اسلام علیکم دوستو کیا حال چالیں امید کرتے ہیں کہ آپ خیر خیریات سے ہوں گے تو دوستو آج اس ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حسین پیجن ویلوگ تو دوستو آج اس ویڈیو میں میں بیبی پیجنز جو کہ چھوٹے بچے ہیں ہمارے کبوتروں کے تو ان کو ٹریننگ دینے والا ہوں اڑانے والا ہوں تو اس لئے آج کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کیونکہ چھوٹے بچے ہیں کافی تو آج ان کو اڑائیں گے اور آپ کو دکھیں گے کہ کس طرح سے اڑتے ہیں پہلی پرواز ہے ان بچوں کی تو وہ بچے بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ان کا شون کرواتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے ان کو اڑاتے ہیں اور آپ ان کو اڑتے ہوئے دیکھیں اور آج کھڑے کی بھی صفائی کرنی ہے تو اس کھڑے کی صفائی بھی کریں گے اور بچوں کو بھی اڑاتے ہیں تو دوستو یہ اندر کی حالات دیکھ لیں آپ بہت ہی برے حالات ہیں تو بلکل بھی صفائی نہیں ہوئی ہوئی تو اس کھڑے کی صفائی بھی کرنی ہے اور بچے جو کہ ٹریننگ دینی ہے بچوں کو تو وہ بھی آپ کو نکال کر دکھاتے ہیں ہاتھ میں دکھائیں گے اور اس کے بعد جو ہے اڑا دیں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ تو سرکھے نے بھی بچے نکالے ہوئے ہیں تو آپ کو ان بچوں کا بھی شون کروا دیتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے اس سے پہلے ہی ان بچوں کو اڑاتے ہیں اور بعد میں کھڑے کی صفائی کرتے ہیں تو دوستو آپ وہ بچے نکالتے ہیں اور ان کو جو ہے باہر نکال کر پھر اڑاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ بچہ دکھا دوں میں یہ چھوٹا سا بچہ آپ نے پہلے دیکھا ہوا ہے تو پٹی والے کبوتر کا بچہ ہے ماشاءاللہ تو آج اس کو فرسٹ ٹریننگ دیتے ہیں ٹریننگ کے لئے اڑاتے ہیں تو یہ کافی اچھا اڑتا ہے ماشاءاللہ تو اسے باہر چھوڑتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے تو اس کے بعد یہ دوسرا بچہ آپ دیکھیں اس کا شوق کریں ماشاءاللہ کراس میں نکلوایا تھا بہت ہی اچھا بچہ ہے نوک اس کی سفید ہے اور آنکھیں بھی آپ چیک کریں ماشاءاللہ بہت ٹھک ٹھاک آنکھیں ہیں اور اس کے بعد اس کی دم بھی بلیک ہے تو اسے بھی چھوڑتے ہیں بہر اس کے ساتھ تو یہ ادھر دو بچے ہو گئے اور اب تیسرا بھی نکالتے ہیں اس کو نکالیں گے اور پھر ان چار بچے نکالیں گے اور ایک بڑا بچہ ہے تو تین چھوٹے ہیں ان کے ساتھ پھر ان کو اڑا دیں گے تو دوستو تیسرا یہ بچہ ہے چھوٹا بچہ بہت ہی چھوٹا ہے تو اس کو بھی بہر نکالتے ہیں اور اس کو بھی اڑاتے ہیں تو یہ دو بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ تیسرا بھی چھوڑ دیا ان کے ساتھ یہاں پر اور چوتھا جو ہے بڑا پتھا جو ہمارا کافی اچھا اڑتا ہے دو بات تو اسے نکالتے ہیں اور اڑا دیتے ہیں تو یہ جو بڑا بچہ ہے دوباز تو اسے ابھی ان کے ساتھ چھوڑتے ہیں اور چاروں کو پھر اڑھا دیتے ہیں اڑھانے کے بعد اڑھا کر آپ کو دکھاتے ہیں اس کے بعد پھر کھڑے کی صفائی وغیرہ کریں گے آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کمیل ضرور کر دیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر ابھی تک نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو دوستو چاروں کے چار بچے اڑھا دی ہیں آپ نے دیکھے ادھر یہاں پہ تو ماشاءاللہ اچھی پرواز کرتے ہیں یہاں پہ کٹھے ہی اڑتے رہتے ہیں تو اسی طرح ہم ان کو اڑاتے رہتے ہیں ٹریننگ دیتے رہتے ہیں تاکہ یہ اچھے پروازی کبوتر بن سکے تو ابھی ان کو اڑا دیا ہے اوپر اور اس کے بعد جو ہے آپ یہ یہاں پر کبوتر اڑ رہے ہیں تو ان کو اڑاتے رہتے ہیں تو اب یہ اڑتے رہیں گے اور ہم کھڑے کی صفائی کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے تو دوستو کبوتروں کو جو ہے بہر نکالا ہے تو بہر نکال کر ان کو تو اندر کی جو ہے صفائی کروا رہے ہیں اندر کی صفائی کروائیں گے اور بچے جو ہیں ابھی اڑ رہے ہیں تو یہ اڑتے رہیں گے اس کے بعد جب اتریں گے تو آپ کو دکھا دیں گے کہ ان کی ٹریننگ ہو جائے گی آج کی تو کال انشاءاللہ پھر ان کو اڑائیں گے ایستا ایستا یہ پکے کریں گے گھر پر تو گھر پر پکے کرنے کے بعد ان کو پر جو ہیں کار دیں گے تاکہ یہ ضائع نہ ہو جائیں تو اب یہ صفائی دیکھیں اندر سے لڑکے کو لگایا ہوا ہے تو یہ صفائی وغیرہ کر رہا ہے تو اندر کافی کچھرا ہو گیا تھا تو آپ کو دکھا دیں کبوتر بھی بڑے بڑے بیٹھے ہیں لیکن یہ ابھی کچھرا باہر نکالے گا اچھے طریقے سے اور اس کے بعد جو ہے پھر کبوتروں کو اندر جانے دیں گے تو دوستو کھڑے کی جو صفائی کروانی تھی یہ آپ دیکھیں صفائی کروا دیا ہے بلکل صاف اب ہو گیا ہے کھڑا تو واقعی کبوتر جو بچوں والے تھے وہ بیٹھے ہیں یا پھر انڈوں والے بیٹھے تھے تو اندر چلتے ہیں کھڑے میں آپ کو سرکھے کے بچے شاہر نکلے ہوئے ہیں ان کا بھی شان کرواتے ہیں تو یہ ہمارا سرکھا کبوتر ہے بڑا کبوتر جو کہ بہت ہی اس کا بچہ پہلے ابھی آپ دیکھ چکے ہیں تو ابھی اس کے نیچے دیکھتے ہیں کہ بچے نکلے ہیں کہ نہیں ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ ایک بچہ نکلا ہوا ہے بچہ نکلا ہوا ہے لیکن کبوتر کافی لڑائی کر رہا ہے تو اس کو بیٹھنے دیتے ہیں تو پھر چلتے ہیں بہر اور آپ کو کبوتر دکھاتے ہیں تو دوستو آپ کبوتروں کو اندر جانے دیتے ہیں کیونکہ صفائی بھی ہو گئی ہے آپ کبوتر دیکھیں آرام سے اندر جا رہے ہیں اندر کی طرف تو یہ کھڑے میں جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ کو اوپر جو بچے اڑائے تھے ان کا بھی شان کرواتے ہیں کہ کس طرح سے اڑ رہے ہیں اچھی پرواز کر رہے ہیں ماشاءاللہ اس کے بعد کریں گے ویڈیو کا اینڈ آپ یہاں پر بچوں کا شان کریں ماشاءاللہ کافی اچھی پرواز کر رہے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں چاروں کے چار ماشاءاللہ بہت ہی اچھی پرواز کے ساتھ اڑ رہے ہیں تو بہت ہی اچھے کبوتروں کے بچے ہیں ماشاءاللہ اچھی پرواز کرتے ہیں ابھی ہم ان کو زیادہ ٹیم نہیں اڑا رہے ہیں کیونکہ بانز بھی کافی آتے رہتے ہیں تو اسی لیے ان کو زیادہ نہیں اڑا رہے ہیں دوستو آپ دیکھیں کہ کبوتر ماشاءاللہ صاف صفائی کرنی چاہیے کیونکہ بیماریاں کافی لگتی ہیں تو اسی لئے کبوتروں کو صاف صفائی بھی کر دیا اور اندر ماشاءاللہ محول بھی کافی اچھا ہو گیا ہے تو اب اس ویڈیو کا انڈ کرتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو جو میں نے آپ کے لئے بنائی تو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو دکھایا کہ بچوں کی ٹریننگ کبوتر کے بچوں کی ٹریننگ کس طرح سے ہوتی ہے تو آپ کو میں نے اڑا کر دکھایا اور اس کے بعد اور کھڑے کی بھی ماشاءاللہ بہت ساری صفائی کروائی ہے تو آپ بھی اسی طرح کھڑے کی صفائی کر رہے ہیں اور ٹریننگ بچوں کو دیتے رہیں تاکہ آپ کے کبوتروں کے بچے بھی گھر پر پکے ہو سکیں اور امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور کمنٹس کر دیں اور اگر آپ میرے چینل پر ابھی تک نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ ہی بھی لیکن کے بٹن پر دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے